جو گھر ہے وہاں پر بدھائیوں کا تاتہ لگنا شروع ہو گیا تھا انڈیا نیوز کے سمواد آتا راجیف شرمہ وہاں پر موجود تھے ان کی رپورٹ دیکھئے گرنار اپارٹمنٹ کوشامبی کے باہر تمام میڈیا موجود ہے دلی کے نئے مکہ منتری اروند کے جیوال کا یہ وہ گھر ہے جہاں وہ کافی لمبے وقت سے رہتے آ رہے ہیں جیسا کہا جاتا ہے کہ جیت کے ساتھ دستور ہے خود کو جوڑنا جیت ہوئی ہے جیت کے ساتھ ہی تمام لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں دھیرے دھیرے میڈیا کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور بھی تمام لوگوں کی بھیڑ لگ رہی ہے لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ فول لے کے آ رہے ہیں کچھ لوگ اپنی بات کہنے آ رہے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں اوڈیسا میں آ رہے ہیں اوڈیسا سے آئے ہیں کیا کہنے آئے ہیں جیسے دلی سے جیسے ہوا اوڈیسا کو اوڈیسا بدلنے کے لئے ہم چاہیئے وہ دلی سے سارا کرپسن کیسے روکیں گے آپ پھول دینے کے لیے خود آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں اوڈیسا سے آئے ہیں اروند کیجریوال کو بدھائی دینے کے لیے آئے ہیں جیت پہ آپ کا نام کیا ہے سیر میرا نام ردن کمار گپتہ ہے میں مہرانتی سے اروند کیجریوال کا پستا بک رہا ہوں اور میں سے ایک گلتی ہوئی ہے کہ وہاں پر سے میں اروند کیجریوال کیلئے یہاں پرچاس کرنے آئے تھا کچھ ساتھیوں نے جو عوام کے ہیں انہوں نے عام آدمی پارٹی کے خلاف میرا یہ نیوڈ نکلوا دیا تھا جس سے میں اروند کیجریوال سے چھمہ مانگنے آیا ہوں یہ ایک چھمہ مانگنے آیا ہے کہ ان کے نام کا بیجہ استعمال کیا گیا ہے کوئی بتائی دینے آیا ہے کوئی پھول دینے آیا ہے لیکن سب سے بڑی بات کہ گرنار اپارٹمنٹ کے اس دروازے پر تمام لوگ موجود ہیں امیدیں سب کے دل میں ہیں سب چاہتے ہیں کہ نئے مکہ منتری ہیں ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے تو شاید ان کا دل بھی بڑا ہوگا کسی کو معاف کریں گے اور کسی کی سن لیں گے کیمرہ پرسن نوشاد خان کے ساتھ راجیف شرما انڈیا نیوز